سرنگ میں چل رہی ہے سانسوں کی جنگ اور مزدوروں کو بچانے کے لیے لگاتار کیے جا رہے ہیں پریاس خبر یہ ہے کہ اترکاشی کی اس ٹنل میں اب پائپ بھیجے جا رہے ہیں اور انہی پائپ کے ذریعے مزدوروں کو نکالنے کی کوشش کی جائے گی اس ٹنل کے اندر چالیس مزدور پھسے ہوئے ہیں وششکیوں کی ٹیم ایکسپرٹس کی ٹیم گٹنا اس طل پر موجود ہیں اور اس ٹیل کے پائپ اب ٹنل کے اندر بھیجے گئے ہیں انہی سٹیل پائپ کے ذریعے ہی انہی کے سہارے ہی ان چالیس مزدوروں کو نکالنے کی کوشش کی جائے گی پچھلے تین دن سے ٹنل کے اندر چالیس مزدور پھسے ہیں یہ ٹنل دھس گئی اور مٹی بھر بھری ہے جو مٹی ہٹانے پر کچھ اور مٹی وہاں پر اس کی جگہ آتی جا رہی ہے اس کی وجہ سے یہ ریس کے آپریشن کافی کٹن ہو گیا ہے اور اب سٹیل کے پائپ کا سہارا لیا جا رہا ہے اور انہی پائپ کے ذریعے اندر فسے ہوئے مزدوروں کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ریس کے آپریشن لگاتار چل رہا ہے تین تصویریں اس وقت آپ کے سامنے ہیں اترکاشی کی یہ تصویریں حادثیہ کا آج تیسرا دن ہے تین دن بیٹھ گئے ہیں راحت اور بچاو کا کارڈیا لگاتار چل رہا ہے اب پائپ سے مزدوروں کو باہر نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے سرنگ کے اندر سٹیل پائپ ڈالے جا رہے ہیں سبھی چالیس مزدوروں کے بارے میں اپ ڈیٹ یہ ہے کہ وہ سرکشت ہیں ان سے واکی ٹاکی سے بات چیت ہوئی ہے ان کے پاس کچھ کھانے کے پیکٹس بھی تھے اور اس لیے ان سے جو بات چیت ہوئی ہے جانکار یہ ملی ہے کہ مزدور ابھی سرکشت ہیں لیکن اس ریسکیو آپریشن کو تیزی سے انجام دینا ہوگا پچھلے تین دن ہو گئے ہیں لیکن اب تک مزدور باہر نہیں آسکے ہیں اور سیدھے رکھ کر رہے ہیں رامانوچ اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سیدھے ان کی طرف چلتے ہیں گراؤنڈ زیرو پر رامانوچ ذرا بتائیے کہ اتنا مشکل کیوں ہو رہا ہے ویسے تو کہا جاتا ہے کہ ایکسپرٹس ہمارے اتنے اچھے ہیں کہ کسی بھی مشکل پرستیتی سے جلد سے جلد لوگوں کو نکالیں گے ریسکیو کریں گے لیکن یہ تین دن بیٹھ گئے اور ابھی بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ریسکیو چل رہا ہے اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے بہت ہی مہتپور سوال کے آپ نے ریسکیو آپریشن کا جو سرواتی دور تھا اس وقت مینولی کام ہو رہا تھا کہ یعنی کہ ایک مسین جاتی تھی وہاں کی جتنی راک ہے اس کو بھر کر لاتی تھی اور باہر اس طرح سے اس پورے ٹنل کے اندر میں جو بھی ملبا بھرا ہوا تھا اس کو ہٹا کر کے ان چالیس مزدوروں تک پہنچنے کی کوشش ہو رہی تھی لیکن کل سے اس اسٹیٹجی کو بدلنے کا پلان ہوا اور آج اسٹیل کی پائپ اور ساتھ میں دو سے تین جو لیٹسٹ ٹیکنولوجی کی مسینے آئی ہیں جن سے ڈرل کر کے اس پائپ کو بچھانے کا کام کیا جائے گا اس پر کام شروع ہوا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ دو دن تک پھلال اس راک کو ہٹا کر کے آگے بڑھنے کی کوشش تھی لیکن جیسے جیسے چٹانوں سے جو ملبا آ رہا تھا اس کو ہٹایا جا رہا تھا پھر ملبا آ جاتا تھا تو ایسے میں یہ پلان کیا گیا کہ سمجھ زیادہ لگ رہا ہے اور مزدوروں تک پہنچنے میں دیری ہو رہی ہے اس کے لیے ہی اس آپریشن کا پورا پلان چینج کر دیا گیا اب آپریشن بی کے پلان کے تحت کام شروع ہوا ہے اور اب پائپ لائن کو بچھا کر کے پائپ کے تھرو ہی ان تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے ابھی جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے وہ یہی ہے کہ اب اس ٹنل سے کسی طرح سے جو راک ہے جو چٹانے چھوٹی چھوٹی ہیں اس کو ہٹانے کا کام نہیں ہو رہا ہے صرف کیول اس پائپ کو اب راک کے جریعے باہر سے پس کر کے ان مزدوروں تک پہنچنے کی کوشش ہو رہی ہے رامانو جی ایک بات آپ سے اور سمجھنا چاہیے یہ جو سٹیل کے پائپ ڈالے جا رہے ہیں یہ لگ بک کتنے ویاسکے ہیں کتنے چونے ہیں کیا ان کے اندر سے مزدوروں کو نکالنے کی کوشش کی جائے گی اور دوسرا یہ کہ ابھی ادھکاری کیا بتا رہے ہیں کی کتنی دوری بچی ہے کتنی حصے میں وہ چٹان یا مٹی جو دسی ہوئی ہے وہ ابھی ہے جس کو پار کرنا باقی ہے جو سب سے پہلے اسٹیمیٹ کیا گیا تھا وہ ساٹھ میٹر کی دوری تھی اور جو راک کو ہٹانے کا کام تھا وہ تقریباً بیس میٹر تک ہو گیا تھا لیکن دھیرے دھیرے پھر سے وہ ملبا ٹوٹ کر جب نیچے آ رہا تھا تو ایسے میں اس کو روک دیا گیا اب جو پلاننگ بنی ہے وہ ساٹھ سے ستر میٹر تک پائپ کو بچھانے کا کام کیا جائے گا اور جو آپ نے پوچھا کہ آخر میں جو چیلنج ہے ایک طرح سے کہیں وہ اسی بات کا ہے کہ آخر میں ابھی اس بات کو دیکھا جائے گا جب ایک پائپ جو ہے وہ اس پوری راک کے تھرو ہو کر کے جائے گی جتنا ٹائم لیتی ہے اسی سے اسٹیمیٹ کیا جائے گا کہ آخر کتنا آنے والے دنوں میں آنے والے کہیں گھنٹوں میں یہ تیہ ہو سکتا ہے لیکن جو پائپ کی ایک طرح سے کہیں لمبائی اور چوڑائی ہے اس کے مطابق تین فٹ کی وہ پائپ آرام سے ہے جس میں سے وہ آ سکتے ہیں تو اس کے لیے اس میں کہیں پریسانی نہیں ہے اور وہ کرالنگ کرتے ہوئے اگر وہ پائپ کے جریعے نکلیں گے تو آرام سے ایک ایک کر کے سبھی مزدور نکل سکتے ہیں پہلے فیج میں ابھی کول پانچ پائپ کو بھیجی گئی ہے یہی بڑی خبر ہے کہ پانچ پائپ ہے اس کو بھیج کر کے ایک ایک پائپ کو اس پورے ملبے کے تھوڑوں آگے سٹ کیا جا رہا ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ چونکہ جو مسین لگی ہوئی ہے وہ ہائی ٹیکنالوجی کی ہے اس میں اگر وہ پوری چٹان کو کراس کرتے ہوئے جائے گی تو آسانی سے وہ پہنچ سکتے ہیں لیکن ٹائم کتنا لگے گا اس کو کہہ پانا مسکل ہے اگر بھاری چٹان آ سکتے ہیں اور ظاہر بات ہے مسکل ان کے اوپر بھی بیٹھ رہی ہے جو تین گھنٹے سے ایک ہی جگہ پر تین دن سے ایک ہی جگہ پر فسے ہوئے ہیں رامانو جا آپ ہمارے ساتھ رہیے میں آپ کے پاس واپس لٹ کر آوں گا